سلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد ربی اصیر و لاتو اصیر و تممیم بالخیر ربی شرح لی صدری و اصیر لی امری و حلو لغدتا من لسانی افقہو قولی لاسٹ ویک ہم نے جہاں لیکچر ختم کیا تھا وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہا تھا ہم نے all vector quantities have direction but all quantities with direction are not vectors میں نے vector addition سمجھا ہی تھی بڑی detail میں کہ اگر ایک vector 3 meter کا ہو displacement کا اور دوسرا vector 4 meter کا ہو یا ایک 5 کا تھا دوسرا 5 کا اور 3 کا تھا یا 4 کے اور 3 کے تھے 5 اور 3 کے تھے تو ان دونوں کو پلس کرنے سے answer سب سے زیادہ 8 آئے گا سب سے کم کیا آئے گا 5 minus 3 2 آئے گا سب سے زیادہ کب آئے گا جب دونوں کی direction same ہو سب سے کم آئے گا جب ایک direction میں ہو دوسرا دوسری direction میں ہو یہ تو آسان addition ہے یہ ہم direct کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت لیکن اگر دونوں same direction میں نہیں ہو اور دونوں opposite direction میں بھی نہیں ہو پھر angle پہ depend کرتے ہیں پھر value angle کے حساب سے vary کرتی ہے تو میں نے بتایا تھا پھر آپ کا answer 2 meter سے 8 meter کے درمیان ہوگا 2 سے کم نہیں ہوگا 8 سے بڑا نہیں ہوگا یہی vectors میں اور scalar میں فرق ہے کہ 5 اور 3 scalar میں تو ہمیشہ 8 ہوتے ہیں vector میں وہ صرف ایک صورت میں 8 ہوں گے جب دونوں کی direction same ہے ورنہ تو وہ 8 نہیں ہوں گے پھر اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ vector وہ quantities ہیں جو اس کو obey کریں گی صرف direction کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ vector بن گیا vector addition کو بھی obey کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ quantities ایسی ہوتی ہیں جن کی direction ہوتی ہیں لیکن وہ vector addition کو obey نہیں کرتی ان کو پھر ہم کہتے کہ وہ vectors نہیں ہیں وہ کیا ہیں scalars ہیں وہ کیا ہیں scalars ہیں تو اس لئے یہ sentence لکھا تھا sorry scalar نہیں ہوتی وہ tensor ہوتی ہے یہ میں پچھلے lecture میں بھی غلط بول گیا تھا یہ higher classes میں آپ پڑھیں گے نہ یہ vectors ہیں نہ scalar ہیں میرے خال spellar یہ ہوتی ہے tensors کی ٹھیک ہے یہ آپ آگے math physics پڑھیں گے higher classes میں تمہاں پڑھیں گے تو all vector quantities have direction جب آپ کسی quantity کو vector تب ہی آپ مانیں گے جب اس کی direction ہوگی تو vector quantities کی direction تو لازم ہی ہوگی ورنہ وہ vector نہیں ہوگی لیکن اس کا اُلٹ جو ہے all quantities with direction are not vectors لیکن وہ تمام quantities جن کی direction ہوتی وہ vectors نہیں ہوتی current کی میں نے example دی دی current اور pressure ہے یہ current آ رہا ہے کہیں سے اب یہ دو سمتوں میں چلا گیا چاہے وہ یوں گیا چاہے وہ یوں اور یوں گیا تو یہاں اگر دیکھیں angle change ہو رہا ہے نا یہاں angle کچھ اور ہے ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے angle کچھ لیکن یہ اس current یہ current ہمیشہ ان دونوں کے سم کے کیا ہوگا برابر ہوگا یہ ہی divide ہوگا ہے current سمجھے پانی ہے پانی آیا اس کو دو راستے مل گئے کچھ ادھر چلا گیا کچھ اب وہ دو راستے اس کو جیسے نہیں مل جائے تو direction تو ہے current میں لیکن current vector نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں مس یہ تھوڑا سا دوبارہ explain ہو گئی last time والی بات اب دیکھیں کچھ خاص vectors ہیں جن سے ہمارا بار بار واسطہ پڑے گا کون سے خاص vectors ہیں سب سے پہلے equal جس طرح scalar میں ہوتا ہے نا 3 kg equal ہوگا کس کے 3 kg equal ہوگا 3 kg کے نا یار یا 10 kg کے 3 kg is equal to 3 kg کیا 3 kg equal ہوگا 3 meter کے کیا 3 kg equal ہوگا 3 second کے تو magnitude بھی same ہونا چاہیے unit بھی same ہونی چاہیے scalars میں یہی ہے تو vectors میں بھی یہی ہے vector میں direction net ہو جائے گی تو 2 vectors are equal if they have same magnitude same unit same direction for example ان دونوں کو سمجھیں میں ایک ساتھ ہی explain کر رہا ہوں equal vectors کو negative کو یہ فرض کریں میرا vector ہے اے یاد ہم نے کہا تھا اس کی length کس کو represent کر رہی ہے direction کو length کس کو represent کر رہی ہے تو فرض کریں اے کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی vector ہے وہ force کا یا distance کا چلیں distance کا یہ 5 meter ہے اور وہی بات east میں ہے تو 5 اس کا کیا ہے magnitude نہیں چھوٹ تو یہ لمبائی اگر میں نے 5 centimeter ایک میٹر کے لئے اگر میں نے ایک centimeter لیا تو یہ کتنا ہے لمبائی کتنی ہے 5 centimeter اور meter اس کی unit ہے east یہ east direction ہے اس کے equal اگر میں کہتا ہوں کوئی دوسرا vector c کیونکہ b میں یہاں لے لیا c اس کے equal کب ہوگا جب c بھی یہ ہو 5 meter east تب دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے magnitude بھی same unit بھی same اور direction بھی س تو c کو جب میں draw کروں گا c کو میں اس کے ساتھ دوں گا کہ c ہے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ a is equal to c ایسا ہی ہے اور a a کے برابر تو ہو گئی a اپنے برابر basically یہ تو دونوں کا اپنے نام الگ الگ دے دیا basically یا c b a b d دونوں ایک چیز ہیں تو میں اس کو بھی c کہ سکتا ہوں اس کو b a کہ سکتا ھیک ہے بہر اگر میں ایک ویکٹر اور لے لوں d اور میں اس کو کہ وہ 5 میٹر ہے نورث میں تو 5 میٹر نورث کہا ہوگا نورث اوپر تھا نا east بھول گئے west north south تو north اوپر ہے اب یہ ویکٹر کیسے ڈراؤ ہوگا کیسے ڈراؤ ہوگا ایسے ڈراؤ ہوگا تو direction change ہوگا ہی کیا ad کے برابر ہے برابر ہے حالان کہ unit اور magnitude برابر ہیں لیکن ad کے برابر کیونکہ direction برابر نہیں ہے اچھا اسی در اگر میں ایک ویکٹر اور لے لوں e میں کہا ہوں وہ پانچ ہے لیکن میٹر پر سیکنڈ ہے اور east ہے ویکٹر e تو e کو بھی میں اگر درو کرنا چاہوں گا تو ایسی کروں گا اگر ایک میٹر پر سیکنڈ لیکن یہ ویلاؤسٹی اور یہ کیا ہے distance تو ویلاؤسٹی اور ڈسٹنس تین کلو گرام برابر نہیں ہو سکتا تین میٹر کے تو تین میٹر برابر نہیں ہو سکتا تین میٹر پر سیکنڈ کے unit بھی سیم ہونی چاہیے تو اٹھا میں ڈراؤ کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں ویسی پتا ہے کہ a برابر نہیں ہے e سمجھ میں آ گیا تو ان ساری اگزیمپل سے ہم نے کیا سمجھا ویکٹر شرف اور شرف انگلیش میں کہتے ہیں if and only if equal ہوں گے جب magnitude same unit same direction بھی same ٹھیک ہے یہ سینٹنس تو آپ last time لکھ چکے تھے اس کو میں مٹاتا ہوں negative ویکٹر بھی سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اسی مثال کو لیں میں نے کیا کہ یہ ویکٹر a تو وہ ویکٹر ہے ہمارا ٹھیک ہے میں نے ایک ویکٹر لے لیا b یہ سمجھے یہ ویکٹر number یہ one کو میں نے explain کیا اگر آپ نے ابھی تک اتارا نہیں ہے تو یہ سارا آپ اس کے نیچے اتار یہ سار اور ابھی جو اس کے بعد آپ یہ آئیں گے یہ نہیں جائیں گے اور اس کے بعد یہ آئیں گے ٹھیک ہے تو negative ویکٹر کیا ہوگا again ویکٹر a میں نے وہ ہی لے لیا 5 meter east اور ویکٹر b میں نے لے لیا 5 meter west تو east ادھر ہے میں اس کو draw کیا تو یہ کیا ہے اس direction میں اور west اس direction میں تو magnitude تو دونوں کا سیم ہے لمبائی دونوں کی سیم رکھنی پڑے گی لیکن direction دونوں کی کیا ہے opposite ہے تو میں کہوں گا b is basically minus of a b vector is the negative vector of a یعنی کہ اگر میں یہاں بھی لکھ سکتا ہوں کہ b is equal to minus a یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ a ہے اور minus a بجائے b کہنے کہ یہ تو آپ سمجھانے کے لئے کہ ہوگا یہ بھی ایک vector لیکن اگر a ہے تو یہ اب غور سے دیکھئے گا غور سے اب صرف آپ کو سمجھانے کے لئے اب میں پوری example نہیں دے رہا اگر یہ a ہے تو minus a کیا ہوگا اس کے بالکل برابر میں اتنی لمبی line کھیج دو صرف direction change کر دو تو یہ اگر a ہے یہ حضرت اگر a ہے تو یہ minus a ہے ٹھیک یہ تو detail میں سمجھا لیا اب یہ ہر جگہ valid ہے اگر یہ a ہے تو یہ minus a ہے بس direction change کیے جاؤ کیونکہ لمبائی برابر ہونے کا مطب ہے یہ چیز کیا ہے برابر اور direction opposite ہونے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور اگر یہ 5 میٹر east کا angle میں کیا مطلب ہے نہیں angle میں کتنے degree ہوتا تھا 0 degree تو یہ 5 میٹر 0 degree ہیں اب اگر یہاں میں دیکھوں 5 میٹر north ہے ن north کیا 5 میٹر 90 degree اگر یہاں میں ایک اور vector draw کر دو وہ بھی 5 میٹر 90 degree ہو تو دونوں برابر ہوں گے صحیح ہے یعنی angle بھی برابر ہو direction نا تو same direction کا کیا مطلب دونوں اگر ایک سمت میں دونوں کا angle کیا ہے یا دونوں east میں یا دونوں north میں تو دونوں کے درمیان angle کیا ہے 0 دونوں ادھر جا رہے ہیں یا دونوں اوپر جا رہے ہیں تو دونوں آپس میں کوئی angle نہیں بنا رہے ہیں لیکن یہ دونوں آپس میں بنا رہے ہیں دیکھیں اگر یہ a ہے اسی مثال گلوں میں اگر اگر میں ان کو a کی نکتے سے draw کرنا چاہوں تو یہ a ہے اور یہ minus a b یا minus a تو angle کتنا ہے 180 تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 180 degree جب آپ direction change کر دیں گے کسی vector کی تو اس کا کیا جائے گا negative اس کا دونوں vectors دو ایسے vectors ہیں again conclude کریں دو vectors ہیں ان magnitude اور unit برابر ہیں اور direction بھی same ہے تو وہ equal ہیں صحیح اور دو vector ایسے ہیں کہ magnitude and unit same ہے direction same نہیں تو equal دیکھیں magnitude same ہونا چاہیے اس میں میں نے magnitude same لیا اگر میں ایک vector ایسا لے ہوں تو magnitude same نہیں ہے پھر بھی equal نہیں ہوں گے clear ہوگیا نا سب چلیں یہ ہوتا چلیں آگی چلتے ہیں ہمارا اگلا جو vector ہے null vector یا zero vector اس کے نام سے ظاہر ہے اگر آپ نے sets پڑے ہوں set null set ہوتا ہے کیسا set ہوتا null جو خالی ہوتا جس کے elements zero ہوتے تو اسی طرح null vector یا zero vector وہ vector ہے جس magnitude zero a vector of magnitude zero is called a null vector یا zero vector it has an arbitrary direction is arbitrary direction کا مطلب کوئی direction ہو سکتی ہے کوئی direction ہو سکتی ہے it is represented by zero کے اوپر arrow لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا null اور دیکھیں null vector ہم خود سے define نہیں کرتے ہیں بھئی آپ کبھی یہ کہتے ہیں کسی کو کہ میری جیم میں zero روپے ہیں کہتے ہیں اگر کہیں گے تو روپ روپ جاڑ رہے گیا یا میرے گھر میں zero عام ہیں میرے گھر میں zero گاڑیاں ہیں ایسا نہیں تو یہ مسئلہ یہاں پہ بھی ہے کہ zero کی تو basically value نہیں ہے نہ mathematical لیکن وہ چاہیے میں اس کے بغیر میرے پوری نہیں ہوتی تو یہ کسی چیز کا result ہوگا ویکٹرز کے case میں بھی یہ آنگے آپ پڑھیں گے صحیح نا ایسے تو یہ آسان ہے 2 minus 2 0 ہوتا ہے نا تو ویکٹر a minus vector a b 0 اور یہ operation cross product a cross a b 0 اب آپ کہیں یہ a square ہوتا ہے نہیں یہ vector ہے یہ normal multiplication scalar میں a cross a ہو جاتا a square ویکٹر میں a cross a کیا ہوگا zero null vector یہ آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا آگے پڑھیں گے سمجھ میں آجائے گا فیلال یاد رکھ لیں بس اگلا vector کیا unit vector یہ میں لکھ بھی دیا null vector is the result of a mathematical operation کوئی mathematical کام کریں گے تو result zero آئے گا آپ ایسا کبھی بھی نہیں کہیں گے فرض کیا کہ zero vector ہے نہیں وہ result آئے گا فرض کیا میرے پاس zero گاڑیاں ہیں اس طرح آپ یہ نہیں کہ سکتے اس طرح آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ فرض کیا میرے پاس zero vector unit vector کی definition بلکل y ہے یہ magnitude 0 ہے magnitude 1 unit کہتے 1 کا ایک ہی مقصد ہے یہ جو لکھا ہے it is used to represent the direction of a vector اور یہ سمجھ لیں سب سے important type of vector ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا mathematical formula بھی mathematical formula کیا ہے unit vector برابر ہوگا vector divided by vector magnitude تو فرض کہیں وہی vector میں نے لیا a 5 meter east اگر میرے پاس ہے تو یہ تو vector ہوگیا اس کے unit vector کو normally capital a لیکن زیادہ تر small دیتے ہیں دیکھیں یہ اتنا important ہے کہ اس کے لئے الگ سے symbol بھی change کر دیا vector نہیں لگا رہے ہیں hat لگا رہے ہیں اس کو a hat پڑتے زیادہ تر کتابوں میں small کر دیتے ہیں لیٹر کئی capital بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم small کو لگے چلیں گے تو unit vector of a کو زاہر کس سے کریں capital a hat یا small دونوں symbol چلتے لیکن یہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں نے لکھا unit vector کس a تو جس کا unit vector ہوگا اسی کا small alphabet لیا اوپر کیا لگا دیا hat اگر یہ b ہوتا تو بھی لکھتا اگر c ہوتا تو یہ باز اوقات خود سے کوئی دے دیتے ہیں اب کس کے برابر ہوگا vector تو vector کیا ہے upon اس کا magnitude یاد مانگنیچود کیا موڈ کے اندر مانگنیچود کیا موڈ کے اندر تو vector پورا آگیا اپون میسرے مانگنیچود آگیا یہ مانگنیچود اگر آپ دیکھیں تو مانگنیچود یونٹ کے بے کار نا نائی بیسیقلی آپ کو سمجھانے کیلئے کہ مانگنیچود بھی یونٹ بھی یونٹ اور ون نمیریکل ویلیو یونٹ بے کار اگر میں کار پانچ کیا پانچ یونٹ لگا ہوں گا تو سمجھ جائے گا صحیح تو یہ دونو کینسل ہو گئے دیکھیں باقی ون بچا وہی ہم نے ڈیفینیشن بولی مانگنیچود کیا اس کا ون تو مانگنیچود تو ون ڈیریکشن وی اس سمجھ 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 چیزوں کے لیے a vector that represents the position of a point with respect to another fixed point is called a position vector یہ left side آپ لوگ نے اتار لیا تو میں اس position vector کو explain کر دوں پھر ہمارا lecture آج کا the end ہو جائے گا position دیکھیں نورملی زیادہ طور تو یوں کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس x axis اور y axis جیسے یہ board ہے یہ اس کا کون ہے تو اس کا origin ہے یہ x ہے y اب اس board پہ یہ point کہاں پہ ہے تو آپ نے graph draw کی ہوں گے x y اس کی position اگر بتا نہیں ہے اس کو نہ پو سنٹی میٹر میں کچھ سنٹی میٹر اتنا کچھ سنٹی میٹر اتنا تو میں کہوں گا فرض کریں یہ چالیس سنٹی میٹر ہے یہ 120 سنٹی میٹر ہے تو اس کی position یہ پوائن پہ پر ہیں تو اس کی کوئی اور position ہے یہ بھی value کم ہو گئے یہ بھی value origin سے کتنی دور ہے وہ xy جو آپ نے grab بنای تھے metric میں xy اس کی کیا position ہے جیسی point change ہوگا xy گیا ہوگا ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پڑھ گیا یہ پوزیشن ہے ڈائریکٹ یہ لائن اس کی پوزیشن بتا رہی ہے اس لائن کی لمبائی لیکن اگر میں ایک پوائنٹ اور لے لوں جو لمبائی اس لائن کی ہے اس لائن کی ہے اب تو گڑ بڑ ہوگی تو کچھ اور بھی ہونا چاہیے کچھ اور بھی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے angle کیا چاہیے اس کا angle کچھ اور ہوگا اس کا angle کچھ یہ تو آپ x اور y سے بتا سکتے ہیں یا r اور theta سے اس کو کہتے ہیں theta یہ بھی کیا بتانے point کی position بات سمجھ میں x اور y کا کیا مللب ہے y چل رہے اور r اور theta کیا مللب ہے ڈیریک جا رہے یہ r ہو گیا اور وہ angle پہ کتنے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 r same ہو تو point تو ایک جگہ بھی نہیں ہے فرق کیوں بتائے پھر theta سمجھ ہے تو یہاں بھی وہی کام ہے یہ جو آپ کا origin ہے definition کیا ہے a vector that represents the position of a point یہ ایک point ہے اس کی position میں نے بتانی ہے with respect to another fix point ایک دوسرے fix point کی مدد سے اس کی جو میں position بتاؤ گا تو fix point origin fix ہوتا ہے na origin تو move نہیں کرتے آپ ایک دوہ جب لے لیتے ہیں تو اس کی جو position ہے بھی origin سے وہ origin سے کتنی دور ہے جیسے میں نے آپ کو یہ سمجھا ہے اب سمجھے یہ وہ ie board کا کونہ ہے تو یہ میں نے ایک لائن ڈرو کر دی اس کا کوئی مگنی چوڑ ہے r ویکٹر کا کوئی مگنی چوڑ ہے r اور اس کی کوئی ڈائریکشن ہے theta r کیا اس کا مگنی چوڑ theta اس کو zero ڈگری سکتا ہو سمجھے یعنی اگر میں لکھنا چاہوں اس نوٹیشن میں r is equal to 10 meter 30 degree تو یہ 10 meter ہے اور یہ 30 degree ہے سمجھے بات اب جب یہ point change ہو r بھی change ہو جائے گا theta بھی تو پتہ چل جائے گا کہ اس point کی بات نہیں ہو رہی اب دوسرے point لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ origin سے بتائیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ لاز پڑھتے خاص کر کہ مجھے اس point کی لوگیشن چاہیے اس point سے تو پھر میں کیا کروں گا یہاں سی لائن ڈرو کر دوں بس آنی ختم آنی یہ تو تباہی ہو گیا اس کی position اس سے چاہیے تو اس کی position اس کے رسپیکٹ سے اب یہ آر ہے کہ یہ اس سے کتنی position of آ point یہ ان دونوں case میں آ point ہے وہ جو آ point ہے یہ جو آ point ہے اس میں یہ ہے اور اس میں یہ with respect to another fix point another fix point پہلے case میں یہ دوسرے case میں is called position vector سادھا سی کہانی میں ایک point سے دوسرے point کی طرف vector تو جو پہلا point ہے اس کے حساب سے آپ بتا رہے کہ دوسرا point کہا پہ ہے دوسرا point کہا پہ ہے صحیح ہے position اسی طرح بتاتے آپ کمرے میں کہا ہے آپ پانچ پانچ میٹر ہوں پانچ میٹر کہا پانچ میٹر تو ادھر بھی بن سکتا ادھر بھی بن سکتا ادھر بھی بن سکتا آپ کہیں پانچ میٹر ہوں پانچ میٹر ویس تو پھر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کی لمبائی بھی بتانی ہوگی اس کی سمجھ بھی بتانی ہوگی اس case میں تو normally straight line ہوتی ہے تو direction important ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا یہ پانچ ٹائپ ویٹر آپ یاد رکھیں کہ ان کا آگے استعمال ہوگا بہت ہی زیادہ جیسے جیسے ہم آگے پاس سمجھتے نا روک لیا ختم نہیں ہوا اب جب چپٹر ٹو ہم نے پڑھا اس کی مدل سے ہم چپٹر ٹری پورا پڑھ سکتے ہیں یہ آخر میں ایک دو ٹوپک ہیں جن کے لئے میں کمپونٹ چاہیے ہوں گے تو اس وقت وہ پڑھا دوں گا صحیح ہے کیونکہ جب چپٹر ٹو کنٹینیو پڑھتے ہیں تو بور ہو جاتے مجھ نہیں بتا ایسا کیوں ہوتا شاید آپ کی میٹرک میں وہ بیس بنی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلیں